زراد چلے گی تو ملک چلے گا اور ملک اگر چلے گا تو پھر صورتحال ہی چل سکتی ہے لیکن پاکستان میں جو سب سے بڑی اپورچنٹی ہم ماضی میں دیکھتے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سے زراد میں بہت سی ایسی کراپس ہیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے رہے لیکن انفورچنیٹ اب ہمیں وہی چیزیں آج کے دور میں امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں چیلنجز کیا ہیں اس وقت کیا ٹاسک ہونا چاہیے اور اگلے آنے والے وقت میں سلوشنز کی جانب جو بڑا جا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے گرین پاکستان جو نیشیٹیو ہے اس پر کیا کام ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے اس پہ بھی بات ہوگی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آمیر حیات بھندارہ صاحب بہت شکریہ آمیر صاحب آپ کے وقت آمیر حیات بھندارہ جو سابق میمبر بھی رہے ہیں ٹاسک فورس کے جو پرمینسٹر کی جانب سے بنائے گا اور فارمر ہیں اس وقت بہت شکریہ آمیر صاحب یہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ہم زرعی ملک زرعی ملک مجھے تو یاد ہے وہ کیا معاشرتی علوم کی کتاب ہوتی تھی چوتھی جماعت میں پاکستان ایک زرعی ملک ہے آج ہم جب امپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں گندم تک بھی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں ہم کا باس پیدا کرنے والا ملک ہے تو وہ بھی امپورٹ میں ہم شامل ہو جاتے ہیں کیا چکر ہے کیوں یہاں اس نہج پہ ہم پہنچے ہیں بہت شکریہ آمیر صاحب یہ آپ نے بالکل درست بات کی ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک تھا پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور اسی زرعی کے اندر آپ کی کامیابی ہے اور جس طرح اپنے چیلنجز کی بات کی اگر میں صرف زرعی کو شروع چیلنجز سے کروں تو پاکستان کے اس وقت جو کرنٹ چیلنجز ہیں زرعی کے اندر وہ آپ کی سب سے بڑا مسئلہ کاؤسٹ و پرڈکشن کا ہے پھر جو پرڈکٹیوٹی ہے ہماری جو زرعات کی فصلوں کی اس کا ہے پھر جو زرعی منڈیوں کا نظام ہے اگریکلچر مارکٹنگ سسٹم وہ بڑا انوالف ہے آپ کی زرعات کو پیچھے دکیلنے کے اندر اور سب سے بڑی بات جس کا شاید بہت سے لوگوں کو ادراک نہیں ہے وہ آپ کا موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہے کلائمٹ چینج کا مسئلہ ہے یہ چاروں چیزیں چیلنجز تو بہت سارے ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن یہ چاروں چیزیں مل کر پاکستان کو اس جگہ پہ لے آئی ہیں کہ ہمیں انفرسنیٹلی جس طرح پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ ہم بہت سی چیزیں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے اب ہمیں نہ صرف کموڈیٹیز ایمپورٹ کرنی پڑتی ہے بلکہ ان کی انپورٹس جو ہیں جو ہم کھادے نوائیاں اور بیج کچھ حد تک ہیں وہ بھی انپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہم ڈالرز کا ابھی یہ پسلے چند مہینوں کے اندر ہم نے دیکھا جو چیلنجز وہ بھی اسی وجہ سے ہے کیونکہ ہم وہ چیزیں جو یہاں پہ اگا کر اپنی فوڈ سیکیورٹی کو انشور کر سکتے ہیں اور ایکسپورٹ کے ذریعے اور ذریعے مبادلہ کھما سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنا قیمتی ڈالر جو ہے وہ باہر لوگوں کو دوسری دنیا کے فارمرز کو بھیجوارے ہوتے ہیں اچھا لیکن ایک چیز میں یہ بتائیے گا کہ کاؤسٹ آف پرڈکشن کی بات کر رہے ہیں کاؤسٹ آف پرڈکشن کیوں اتنا بڑھ گیا ہے اب ہم یہاں کے کسان اور باہر سے یوکرین سے آنے والی گندم کے اگر کمپیرزن قیمت میں کریں گے تو ہمارے لیے کسان کے لیے بھی مشکل ہے پھر عام آدمی کے لیے کاؤسٹ آف پرڈکشن کیوں بڑھا ہے جس کا الٹی میٹ جو ہے وہ ایک عام آدمی پر جب وہ صارف بن کے جاتا ہے مارکٹ اس پر اثر ہوتا ہے دیکھیں آپ کو کسان کو بھی بطور صارف ہی دیکھتا پڑے گا کیونکہ وہ اگاتا تو ہے لیکن اس کے بعد منڈی میں بہی دیتے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کاؤسٹ آف پرڈکشن ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے کیونکہ آپ کی جو انپوٹس ہیں وہ زیادہ تر امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں کھادے آپ کی جو بیس بیسل دوز میں آتی ہیں وہ زیادہ تر امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں شکر ہے گنہ گندم کے اندر اور گنے کے اندر ہم کچھ لوکل پرڈکٹیوٹی سیڈز کی کر رہے ہیں ادروائز جو باقی سیڈ ہے وہ بھی باہر سے ہی ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو جب ہم کسی چیز کی انپوٹ کے لیے سوائے زمین کے پانی کے ہوا کے اور کسان کے انپوٹس بھی امپورٹ کر رہے ہوں گے تو دیفینیٹلی جو ہے بڑھے گی اور پھر اس کے اندر جو کارٹلیزیشن اور جو منو پلسٹک اپروچ بلیک مارکٹنگ ہو جاتی ہے وہ ہم میرے خیال میں پچھلے دو تین سالوں سے تو یوریا کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ڈی اے پی کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت کے اندر آپ کی گندم کی کاش جو ہے وہ اگلے مہینے پہلی نومبر سے سٹارٹ ہونے والی ہے اور اگر کم قیمت کے اوپر یہ ساری چیزیں ایویلیبل نہیں ہوگی تو کوشٹو پرڈکشن بڑھے گی دیکھیں یاد رکھیں جب جب آپ کے تیل کی قیمتیں اور انپوٹ کی قیمتیں بڑھیں گی مہنگائی کھانے پینے کی چیزوں میں ہوگی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے پچھلے دنوں میں ڈالرز کو بریک لگتے ہوئے دیکھی ہم نے جو فیول پرائسز ہیں اس کو ریورٹ ہوتے ہوئے دیکھا جو کہ آنے والی کراپ کے اندر ڈیفینیٹلی کوشٹو پرڈکشن کی کمی کا باعث بنے گی اور یہاں پہ آ کر کہیں نہ کہیں مارکیٹ کا رول بھی انوالو ہو جاتا ہے جب ہم کوشٹو پرڈکشن کی بات کرتے ہیں کیونکہ جو انپوٹ سپلائرز ہیں جو اگری کل سے مارکٹنگ سسٹم کا حصہ ہیں پھر آپ کی جو پرڈیوز فارور اٹھا کے منڈی کے اندر لے جاتا ہے وہ جو ہے الیکٹرونک اس کی کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے وہ اوپن بولی پہ بکتی ہے اور دھو تین جگہ پہ اس کو تولا جاتا ہے الیکٹرنگ ویئنگ سکشنز کو آپ ڈیٹا ریکارڈ نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ جو اپنی کاؤسٹو پرڈکشن ہے نہ تو وہ نکال سکیں گے نہ اس کو کم کر سکیں گے لیکن ایک چیز جو ہے وہ ابھی آپ نے بیچ کی حوالے سے بات کی ہمارے پاس کچھ یونیورسٹیز بھی ہیں موجود جہاں پہ ریسرچ کے معاملات ہم باہر دیکھتے ہیں بلکل جدید طریقے ہو چکے ہیں اپنے ہمساہ ملک میں دیکھتے ہیں پر اکڑ ان کی جو آہ کراپ ہے وہ کچھ اور دے رہی ہے ہم کہیں اور کھڑے ہوئے ہیں تو یہ ساری چیزوں پر فوکس نہیں کیا گیا کہ یہاں ہم اتنا پیسہ کما سکتے ہیں اتنی چیزیں کر سکتے ہیں یہ ماضی میں کیوں نہیں کیا گیا وجوہات اس کو آپ کو کیا لگتی ہے دیکھیں اس پر پالیسی کا بڑا رول رہا ہے اور جو لنکیج ہے آپ کی ریسرچ انسٹیوشنز کا یونیورسٹیز کا ایکسٹینشن ورکرز کا اور فارمرز کا اس کا بڑا رول رہا ہے دیکھیں جب سیڈ فارمر کو سستی قیمت کے اندر اچھا ملے گا تو ڈیفینٹلی وہ اس کو یوز کرے گا لیکن اگر آپ اس کو سیڈ نہیں دیتے پروپرلی اس کو منیج نہیں کر پاتا اور اس کی انپوٹ کی کواسٹ بڑھ جاتی ہے تو اس وقت آکے چیلنج شروع ہو جاتا ہے کراپ پرڈکٹیوٹی کا نو ڈاؤٹ یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یونیورسٹیز نے بہت اچھے سیڈ تیار کیے ہیں لیکن ان سیڈز کو آگے جو فیلڈ کے اندر لے کے جانا اور ان کی آگے بڑھوتی لیکن صرف سیڈ لگا دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے جو تین سے چھ ماہ تک چلتے ہیں تب جا کر جو ہے وہ کراپ ٹیار ہوتی ہے اور اس وقت خدا نہ خواستہ اگر بارش آ جائے جیسے کلائمیٹ چینج کی میں بات کر رہا ہوں ہیٹ ویو آ جائے فلڈز آ جائے تو وہ سارا کا سارا سیڈ وہ ساری کی ساری پیکٹس اور کسان کی میند جو ہے وہ سارا کا سارا سرمایہ جو ہے وہ چیلنج ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو میرے خیال میں کام کرنے کی ضرورت ہوگی کہ سیڈ سے لے کر جو آپ کی ہارویسٹنگ اور پھر ایڈ دا اینڈ مارکٹنگ تک اس ساری چیز کو ہمیں پراپرلی جو پرسیئن اور ڈیجیٹل انگری کلچر کے اندر لے کے آ کے اور الیکٹرک ٹرانزیکشنز کے ذریعے اس کو لے کے آگے آنا پڑے گا تو ابھی جو انیشیٹیو لیا جا رہا ہے ایک گرین پاکستان کا ایک لمز بھی ایک پورا ادارہ بھی اس میں ہم نے دیکھا وہ بنایا جا رہا ہے اس کے بعد کوئی اثرات پاکستان میں بہتری ہوں گے زراد کے حوالے سے کیا اس میں انیشیٹیو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ ایک بڑا اہم نکتہ جو آپ نے پوچھ رہے ہیں ہم پچھلے چھے مہینے کی صرف کارکردگی دیکھیں تو ہمیں ریزلٹ آنا شروع ہو جائیں گے میں خود گرین پاکستان انیشیٹیو کی لانچ پہ تھا دس جولائے والے دن لیکن اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں تو جو آخری منتخب حکومت پچھلی گزری ہے اس نے اگریکلچر بجٹ جو دیا تھا وہ بڑا خوش آئین تھا اور پھر جب ہم نے گرین پاکستان انیشیٹیو کی لانچ دیکھی تو اس میں ایک چیز بڑی نظر آئی وہ that was the commitment دیکھیں ایک elected حکومت جا چکی ہے انٹیرم سیٹ اپ آیا ہوا ہے لیکن وہ پالیسی جو زراد کے اوپر تھی وہ ابھی بھی چل رہی ہے تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے ہماری جو آرمی کی طرف سے بھی اور ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہ پالیسی کی continuity رہی گی اگریکلچر کے اندر اور یہی سب سے بڑی بات ہے اب آ جاتے ہیں آگے کہ اس میں کیسے کیسے اور کیا کیا ہو سکتا ہے دیکھیں لیمپس اور جو آپ کی تکنالوجی اور ڈیجیٹل ٹولز ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں لیکن ان کو فارمر تک لے کے جانا یہ بہت بڑا چیلنج ہے اور اس کو آگے کس طرح لے کے جانا ہے اس میں میرے خیال میں میں جو سمجھتا ہوں گرین پاکستان سکتے ہیں دیکھیں کوپریٹیو کوپریٹ اگریکلچر is the future کیونکہ جب آپ بڑی فارمر کی بات کرتے ہیں بڑی فارم لینڈ کی بات کرتے ہیں تو اس وقت میکنیزیشن انکلوڈ ہو جاتی ہے ہماری جو لو کروپ پرڈکٹیوٹی اور کوسٹو پرڈکشن ہائی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس دنیا کے لیول کی میکنیزیشن نہیں ہے تو جب آپ کوپریٹ کے اندر آئیں گے تو آپ کو مشینری ٹولز ٹکنالوجی سب کچھ ہوگا اب اس کوپریٹ کو کوپریٹیو اور پھر سمال فارمر کے ساتھ لے کر چلنا ہے کیونکہ آپ مونو کروپنگ کے اوپر سارا کچھ نہیں کر سکتے آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنی ہے آپ نے اپنی لوکل جو پاپولیشن ہے اس کو بھی فیڈ کرنا ہے تو فور کوپریٹ سیکٹر آپ ایکسپورٹ پہ چلے جائیں گے جو میڈیوکل فارمر سے ان سب کے کامبینیشن کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں کا وہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بہت شکریہ آمیر حیات بنڈارہ صاحب بڑا ایک اہم معاملہ ہے جو ہے کلائم فوڈ سیکیورٹی کا انشاءاللہ گلے آنے والے دنوں میں اپنے ناظرین کے ساتھ یہ ڈسکس کریں گے کہ اس وقت فوڈ سیکیورٹی وہ کتنا ضروری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے